اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب تو یہ گڑبڑے ہو رہی ہیں تو یہ دور فتنوں کا دور ہے علمیت نہیں ہے لکیر کی فقیری کا دور ہے مسلک پرستی کا دور ہے ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں میں کسی کو نہیں مانتا مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں میں کیا ہوں صحیح ہوں تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو الفاظ کو پہلے متعہی ہے وسیلے کا لذبی ایسا ہے پہلے اس کو متعہی ہے دیر سے آئے نا تھوڑا سوال مکمل ہونے دیں ایک عالم سے سنائے کہ حدیث میں ہے کہ دین سے دین پہلے اجنبی تھا آخر زمانے میں پھر سے اسی طرح اجنبی بن جائے گا اور اس پر عمل کرنے والے بھی اجنبی ہوں گے نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں چرچہ ہوگا جو دنیا میں مشہور ہوگئے اور پھر یہی اجنبی لوگ دین اسلام کو پھر سے دوبارہ صحیح کر کے اس میں جو غلطیاں شامل کر دی گئی تھیں اس کو ختم کریں گے اور سیدین امت میں پیش کریں گے اس سے مراد کون لوگ ہیں کیسے پہچانے حدیث میں آتا ہے اسلام جیسے دنیا میں اجنبی تھا ایک وقت آئے گا دوبارہ کیا بن جائے گا ابھی تو متعرف ہے نا اسلام تو وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے اس لئے کہ ابھی اسلام کا ایڈروڈکشن پوری دنیا میں بولو مسلمانوں کا حج کیا ہوتا ہے عمرہ کیا ہوتا ہے نمازیں مسجدیں بھریویں ہیں تو قرب قیامت جب بہت قریب ہوگی تو پھر اسلام آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائے گا تو ان اجنبی جو تھوڑے سے رہ جائیں گے ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبریاں سنائیں اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث کے ایک فرقہ بنا انہوں نے جمعیت غربہ اہل حدیث نام رکھ لیا اپنا کہ وہ جو اسلام جب آخر عمر میں آخر زمانے میں تھوڑا سا رہ جائے گا غریب لوگ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں فقیر کو نہیں کہتے اردو میں غریب کہتے ہیں غریب آدمی عربی میں غریب اس کو نہیں کہتے اردو میں جسے غریب کہتے ہیں عربی میں اس کو مسکین اور فقیر کہتے ہیں عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی اچھمبہ تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا قیامت چونکہ غریب ہے اور اسلام بالکل اجنبی ہوگا تو اجنبی تو ہوا نہیں ہے یہ تو بہت سارے لوگ ہیں اسے ان کو سب دنیا جانتی ہے تو ایک تنظیم منائی اس کا نام رکھا جمعیت غربہ اہلِ حدیث غریب بالکل اجنبی پھر ایسا اسلام مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں جو باقی اہلِ حدیثوں کی بھی سمجھ میں بولو نہیں آرہا وہ اجنبی ہیں وہ اس بیس پہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم اجنبی ہیں تو حدیث میں تو یہ آرہا ہے ہر آدمی حدیث پیش کرنے میں فنٹر ہے تفقہ بصیرت سے دماغ وہ اہلِ حدیث بھی کہہ رہے ہیں کیا آگیا ہی ہے یہ کون ہو گئے تو فرقے در فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں فرقوں میں سے فرقیاں نکل رہی ہیں اللہ ہی بچائے گا تو وہ اسلام تو متعارف نہیں رہے گا وہ قرب قیامت میں ہوگا حدیث میں آتا ہے قیامت میں ان لوگوں پر آئے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا ابھی تو اللہ اللہ بہت لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ دیکھو تکبیرات تشریق میں کیسی تکبیریں گھوچتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر